اب میں حاضر ہوں آپ کے سوالات کے لیے وہ اکرام کرتا ہے اس کے لئے کہ وہ ا Arnold کے لئے ان ناستهارے کے لئے رہے اجئے کہ وہ وقت ستاکڑتا ہے کہ وہ جنگو نے اسے لئے جنگو کتایا چاہے اجئے جنگو کتایا چاہ ہے وہ صرف پاساً اگروں نے اسے لئے اور وہ اسےانگو کیا یہاں ونرے گرہ فرورتا ہے ہمارے لئے آپ نے کہا کہ ساتھوں طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے but this god then give us that sort of confidence also and that کیا کہنا چاہیے کوڑا بغ یا can we claim that شاید ہمیں انہوں کی ہے اسنا چلتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہے تو بڑا اپنی اللہ تعالیٰ پھر قرآن نے اس کو آپ دیکھنا ہے دیکھیں یہ جو آپ نے بات کیا نا اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ حقیقت سامنے آئے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو چنتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو چننا اور اس کے بعد وہ سب کچھ ہونا جو اس کے ہاں پلان میں ہے وہ ایسے میکینیکل ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اس کا کوئی رول ہی نہیں ہوتا نہیں ایسے نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا کہ مثال کے طور پر یونس علیہ السلام بھی اللہ کے چنے ہوئے پیغمبر تھے انہوں نے اللہ کی سکیم میں ہلکی سی گڑھ گڑھ کی تو ان کی سزا زیادہ تھے سو جس کی رسپونسیبلیٹی جس کا سٹیٹس زیادہ ہوتا ہے اس کی کوتاہی کم کوتاہی پر بھی پکڑ زیادہ ہوتی ہے exactly انہی الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر ہم آپ کو سنبھال نہ لیتے تو ایک ہلکا سا امکان پیدا ہو گیا تھا کہ آپ ان کی طرف جھگ جاتے ہیں کوئی امکانی نہیں تھا لیکن ان کی فرمایش پوری کرنے کے لیے کوئی مان لے آئے کچھ مان لیتے ہیں اس کے بعد پتہ کیا ہوتا آپ کو دغنہ عذاب ہوتا ذیف الحیات اس دنیا میں و ذیف الممات اور موت کے بعد دغنہ عذاب ہوتا یہی بات اللہ تعالیٰ نے آپ کی ازواج متحرات ہوگا کہ تم عام عورتیں نہیں ہو اگر تم نے کوئی حرکت کی تو تمہیں دغنی پکڑ ہوگی اور یہ بلکل واضح بات ہے کہ یہ پیغمبر جو کچھ کرتے ہیں اپنی فری انڈیپینڈنٹ ویل سے کرتے ہیں ان کے بعد پوری چوائس ہوتی ہے کہ مگر وہ نہیں کرتے وہ اپنے اندر کی شخصیت کی خوبی پاکیزگی اس کی بنا پر ہر موقع پر صحیح چوائس کو اختیار کرتے ہیں اب کامنگ ٹو یور قویشن بلکل ہمارے لئے بھی ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے یعنی اس کہانی کے اور اس میں تفسرہ کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی مطلب اوویسلی یہ کوئی ریٹنگ کیلئے تو یہ کہانی سنائی جا رہی ہے اس لئے سنائی جا رہی ہے کہ آپ یہ جاننے کہ سب کے لئے اللہ کا یہ پیغام ہے خدا غالب ہے ہر چیز پر اور وہ معاملات کو تیہ کر رہا ہے سٹل طریقے سے اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ کسی اچھے عمل کو اختیار کرنے والے کے عمل کو وہ کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا سو یوسف علیہ السلام کی سٹوری ڈیٹیلز میں ڈیفرنٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری ڈیفرنٹ تھی ایک عام آدمی کی سٹوری ڈیفرنٹ ہوگی مگر خدا ہوئی ہے اس کے پرنسپلز ہوئی ہیں اور انہی کے مطابق سب کچھ ہوگا جو سٹل طریقے سے خدا کر رہا ہوتا ہے وہ کیا ہم یہ اپنی زندگی پر محسوس کریں کہ ہمیں سٹل پوائٹس پہ جہاں وہ سٹل سے امیڈٹ ہو جاتے ہیں چیزیں بہت واضح ہو جاتے ہیں وہ لگتا ہے یہ خدا نے جو کیا ہے اس پر اس کا خود پہ امام ہے وہ اپل ہی کہہ رہا ہے جیسے حضر یوسف کی زندگی میں سٹیپس آئے جب بہت امیڈٹ ہوگا موہ سے نکالا ان کو خوابوں کی تعبیر بتانا کہ ان کا سارا واقع چیزیں ہیں وہ سٹیپ پوائے امیڈٹ ہوتے ہیں اللہ تعالی نے کچھ کر دیا اور اس کا یہ مطب ہے اگر زندگی میں سے محسوس کریں کہ اگر میرا نہیں ہے ہم نے تو خدا کیا ہے خدا کا اختیار تھا خدا نے یہ کام کیا ہے اور اس کو انٹرپیٹ کرے کہ خدا نے یہ کیا ہے اور کن دیانہ دارے سے کرے کہ یہ مجھے لگ رہے کہ خدا نے ایسے کیا ہے کیونکہ چیز بتا رہی ہے خود بتا رہی ہے کچھ لوگ میں نے محسوس کیا ہے کہ اس کو اس کی رسپونس دیتے ہیں تم بہت بڑے بریوں اللہ تم میں پتہ لگ رہے ہیں اب ہم جانتے ہیں اللہ ترہ کیا کہتا ہے تم خدا ہو تم نبی ہو اس طرح کی رسپونسز بھی آتے ہیں صرف خدا کا عمل بہت واضح ہوتا ہے اس کے دو مسلم ہی ہوتے ہیں کیا ہے یہ چیز واقعات کو دیکھ کے اس پر کمنٹ کرنا ہے اور خدا کی مرضی منشاہ کو ریڈ کرنا ہے کہ خدا یہ چار آٹ کر رہا ہے اس کی سکین نظر آنی بھی یہ غلط ہے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ سٹل طریقے سے کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مقصد کو اچیف کرنے سے پہلے جو درمیان کے واقعات ہیں جو لیڈ کرتے ہیں اس تک وہ سٹل ہوتے ہیں یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے چاند پر پہنچنا ہے اور یہ دیکھیں گے آپ کا جو ہے نا اپولو یہ راکٹ یہ جا رہا ہے اوپر بلکہ اس سے پہلے محسوس نہیں ہوتا کہ یہ بلڈ اپ ہو رہا ہے اس طرف لیکن جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر سٹل نہیں رہتا پھر تو گیارہ بندے جھک رہے ہیں تو وہ سٹل اس کو کہا گیا نمبر ایک نمبر ٹو جو میں آپ کے سوال کا مطلب سمجھا ہوں اس کا میرے ذہن میں جواب یہ ہے کہ اس میں بار بار اس بات کو انفسائز کیا گیا ہے کہ کسی کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ میرے رب نے مجھ پر مہربانی کی ہے تو وہ اس کا شکر ادا کرے گا اور کبھی دینگیں نہیں مارے گا انکساری کرے گا لوگوں کے سامنے اس کا اعلان نہیں کرے گا پیغمبروں کو تو کہا جاتا ہے کہ آپ اعلان کریں باقی جن کو کہا آپ نے ولی اللہ ولی اللہ کوئی یقین بہت سے ہوں گے لیکن وہ اعلان کیوں کریں گے وہ تو اپنی ذات میں ہوں گے لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں گے وہ کبھی کلیم ہی نہیں کریں گے کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا اور پتہ ہے آج میں تحجد کے لیے اٹھا تو کمال ہی ہو گیا نہیں 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 یہ کچھ اور ہے ادھر تو حال یہ ہے کہ جو اتنی عظیم اچیومنٹس بھی ہیں in the domain of morality spirituality وہ اس کو مشہور نہیں کرنا چاہتے سو جو تو لوگ اللہ کی طرف سے clear فیصلہ سنتے ہیں وہ تو بتا دیتے ہیں اور وہ صرف پیغمبر ہیں کیونکہ باز اور لوگ بھی کہتے ہیں ہمیں بھی فیصلہ آیا ہے ان سے کہیں یہ فیصلہ پیغمبروں کے علاوہ کسی کے لیے آتا ہی نہیں ہے یہ ایک الگ دنیا ہے وہ ہم پھر کسی وقت discuss کریں گے وہ دنیا بڑی ڈوجی ہے پیغمبر کے علاوہ کوئی اعلان کرنی نہیں سکتا مجھے علاوہ میٹ اسے اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ پہنے ہیں sorry we are not interested جس ٹیم جی کے خدا کی یہ وہ دیکھیں وہ ابھی آتا ہے دوبارہ آتا ہے وہ کیونکہ یہ administrative problem شروع ہو جائے صرف آپ نے سٹوری بتائی ہے وہ خواب پہ خواب کی تعبیر جو نے بتائی ہے اب اس دنیا میں بھی مطلب آپ خواب رہو بہت دیکھ رہا ہے بہت بہت چیز کرتے ہیں تو اس کا صحیح طرح خواب کی تعبیر بتانے والے خاص لوگوں ہیں یا مطلب یہ سکل ہے جو عام لوگوں کے پاس آئے وہ کیا معنی لینے سے اب یوسف علیہ السلام کی سٹوری سے تو نہیں معلوم ہوتا کہ اس میں اللہ تعالی کی طرف سے لازمًا یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ان کے ہدایت پر ہونے ہی کا نتیجہ ہے یعنی یہ ایک ایڈیشنل چیز تو ہے مگر یہ بات کہ کوئی شخص خواب کی تعبیر بتائے وہ ایسا اللہ کا منظورِ نظر ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ جو کچھ اور بھی بتائے گا وہ سب بھی ٹھیک ہوگا what i'm trying to say is کہ خواب کی تعبیر بتانے والے لوگ ہیں ہم ہم تجربے سے experience سے یہ سمجھیں گے کہ یہ خواب کی صحیح تعبیر بتا دیتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں پتہ نہیں آپ کو بھی تک تجربہ ہوا نہیں ہوا آج کل تو ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے ایک دنیا ہے آپ ذرا یوٹیوب میں جائیں خواب کی تعبیر میں تو آپ کے سامنے ایک دنیا آ جائے گی یہ بچو دیکھو تو اس کا یہ مطلب ہے اور سام دیکھو تو یہ مطلب ہے اور شہد کے چھتے کو دیکھو تو یہ مطلب ہے اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے لیکن میں جس بات کو امفیسائز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں لگتا کہ جس کے پاس خواب کی تعبیر کو بتانے کی صلاحیت ہے وہ کوئی نیسیسیرلی ادروائز ایسے ہدایت کے راستے پر ہے کہ اس کی بات کو منون مان لیا جائے یہ کوئی مسلمان سپیسیفک بھی نہیں ہے ہر مذہب میں ہر علاقے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ ان کے پاس یہ انڈسٹیننگ اور ایبلیٹی ہے کہ وہ خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں اور قرآن کے اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے اگر آپ پوچھیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس تعبیر کو ماننا نہ ماننا یہ آپ کا آپ کی اپنی چوئس ہے یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ تعبیر ٹھیک ہو پیغمبروں کے معاملے میں البتہ چونکہ وہ وحی الہی سے ہدایت پاتے ہیں اس لیے ان کی خوابوں کی تعبیر بھی بلکل ٹھیک ہوتی ہے اور وہ اس کے علاوہ بھی جو بات کہتے ہیں وہ حق پر مبنی ہوتی ہے تک کہہ پیغمبرم اپنی پر پوچھنا تھے اس لیے جی اگر اپنا کسی اپنا نظر تھا کہ ایک اور کسی اپنا کسی اپنے کاری حاجہ جو پچھیں اپنا کسی اپنا کسی اپنا کسی اپنا کاری ہے تو پر ہم لوگوں کی جو انسان میں اس کی اگر اس میرے اللہ نیاں اپنا کسی اپنا کسی اپنا کسی for decisions only and will come to a conclusion تو پھر اس انسان کا کیا روح ہے زندگی میں I mean where do we stand can we change things can we make it better and if so how دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ اپنے معاملات کو implement کرنے پر غالب ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے اور اللہ جو چاہتا ہے اس کو بڑی لطافت سٹل طریقے سے implement کرتا ہے ان دونوں میں یہ اشارہ موجود ہیں کہ آپ اور میں ایک خاص حد سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں جان سکتے ہم کو جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس رب کے بندے ہیں اس کی بہت سی صفات ہیں ان میں سے ایک صفت ہے اس کی knowledge اور ایک صفت ہے اس کی عدل انصاف دونوں simultaneously چل رہے ہیں ایک ساتھ کارفرما ہیں اس کی knowledge کے knowledge بھی perfect ہے اور اس کا انصاف بھی perfect ہے knowledge کے perfect ہونے کا یہ تقاضہ ہے کہ وہ future کو بھی جانتا ہے پوری details کے ساتھ اور اس کے justice کو perfect ہونے کا تقاضہ یہ ہے اس کے کہ وہ ہمیں جس امتحان میں ڈالے ہوئے ہیں وہ امتحان فیر ہے اس میں ہمیں وہ زبردستی کوئی کام کروا کے پکڑے گا نہیں اور زبردستی کوئی کام کروا کے انعام بھی نہیں دے گا ہم اپنے choice سے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ دونوں چیزیں کیسے ہوتی ہیں سچی بات ہے کہ اس سے آگے اس کا اندر اپنے پر رچل جاتے ہیں یہ خدا جانتا ہے تو یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں لوگ جتنا جان سکتے ہیں اپنا ہی جان سکتے ہیں اللہ کا علم مکمل ہے اور اللہ کا انصاف بھی مکمل ہے اور جو کچھ وہ جانتا ہے وہ perfect ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ انصاف کی نفی کر کے حکمت کی نفی کر کے جو میں کر رہا ہوں آپ کر رہے ہیں وہ ہم اپنے اختیار سے کر رہے ہیں یہ دونوں چیزیں ہیں جن کو سائملٹینیس لی ہم سمجھیں گے اور اپنی limitations کو جانتے ہوئے انکساری کے ساتھ اس کو مانیں گے ہم وہ overconfident مغرور لوگ نہیں بنیں گے کہ نہیں ہمیں پوری بات سمجھائیں تب ہی ہم مانیں گے knowing that ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے اور اس سے آگے وہ territory ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے not that it's wrong but it's beyond us جیسے میری آنکھ دیکھتی ہے مگر بہرحال میں سورج کو گھور کے نہیں دیکھ سکتا اور دوسری میری صلاحیتیں ہیں بالکل اسی طرح سے میری عقل ہے وہ سوچتی ہے جانتی ہے اللہ نے اس کی رہنمائی کی ہے اور ایک رہنمائی یہ بھی کی ہے اس کی بھی کچھ limits ہیں سو یہ جو آپ نے بات پوچھی ہے وہ ایک خاص حد سے زیادہ ہم اب explain نہیں کر سکتے ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ اس کا علم perfect ہے اس کا انصاف perfect ہے اس کی حکمت perfect ہے اور ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں جنہیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں اس کا جاننا definite ہے لیکن اس کا جاننا اس حقیقت کے ساتھ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انصاف کے اصول کے مطابق ہو رہا ہے یعنی جو کچھ میں اور آپ کر رہے ہیں وہ پہلے سے جانتا ہے لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ سب ہم اپنی اختیار سے کریں گے یوں ہے سر میرا پسٹن یہ تھا کہ جائے سے سر وہ پوری سورہ میں درمیان میں سیجنہ یوسف کی greatness اور ان کے ساری انسٹی وغیرہ دیپارے میں اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں لیکن سر جب ان کے وہ بائیلٹرینٹ کیا گیا اور آپ نے وہ بات بھی کیے کہ کچھ اس طرح وہ عمل کیا گیا جب وہ جس کی وجہ سے ان کو قید کر دیا گیا تو سر وہ تو ایک نیگٹیو سی چیز نہیں لگتی کہ سازش کرنا اور وہ سارا ہو کرنا تو اس کے پارے میں آس کرتے ہیں یعنی جب آپ ایک انسانوں کی سٹوری بتائیں گے تو یہ بتائیں گے نا کہ لوگ ہیں جو غلط کام بھی کرتے ہیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ بھی برائی کرتے ہیں اور یہ بھی ایک بڑی اس دنیا کی آزمائش کا حصہ ہے کہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر وقتی طور پر وقتی طور سے مراد یہ نہیں کہ دو چار منٹ یا دو چار گھنٹوں کے لیے سال ہاں سال کے لیے لوگوں کی غلط بات سازش جھوٹ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے مگر یعنی جب آپ اس کو پورے تیس چالیس سال کے اس میں کینویس پہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس کو لے آیا اس نقطے پر کہ جو اس نے پہلے سے اس سٹوری کے بارے میں اس نے تیہ کیا ہوتا تھا لیکن ہم آپ نہیں جانتے ہم جس سٹوری کو سن رہے ہیں اور جس یوسف علیہ السلام کے پاتھ کو دیکھ رہے ہیں اس میں اس میں گڑھے بھی ہیں جھٹکے بھی ہیں سموتھ بھی ہے ٹریبلنگ بھی ہے مگر الٹیمیٹلی وہ کامیابی اور سکسس تک پہنچتے ہیں تو یہ جھٹکے بارا بھی زندگی کا حصہ ہیں یہی تو بتانا مقصود ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا اس لیے کہ اللہ نے جس آزمائش میں ہم انسانوں کو مبتلا کیا ہے اس میں لوگوں کو آزادی ملی ہے اور لوگ جہاں آزادی کو صحیح استعمال کرتے ہیں وہاں غلط بھی کرتے ہیں آپ کا اتحاق سوال رہ گیا اس کو کچھ تک تو آپ جواب دے دی آپ نے کہ آپ خدا کی نشانی کو کس طرح انٹرپیٹ کریں گے سوال یہی تھا کہ خدا کی واضح نشانی ہیں آپ کو لگتی کسی دیانتداری سے یہ واضح نشانی ہے اور آپ انٹرپیٹ کر کے ہمارے ہاتھ کسی کی زندگی میں خدا کی نشانی ہے خدا کی نشانی کے ذریعے ہم سے یہ چار آنے اس لیول تک انٹرپیٹ کرتے ہیں کیا یہ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ایک ایمپورٹنٹ بات ہے وہ میں پسٹی بات پر جو جواب دیا وہ اپنی جگہ پر ہے اس سے میں ویڈرار نہیں کر رہا مگر میں اس میں ایک نیا ایڈیشن کر رہا ہوں کہ آپ you know آپ you can feel confident and you are perfectly justified کہ میں نے اپنی زندگی کے واقعات سے یہ سمجھا ہے کہ اب میں یہاں تک پہنچ گیا اور اس میں آپ کے خیال میں مجھے یہ کرنا چاہیے and you are very confident مگر آپ اپنی بات کو مجھ تک پہنچائیں گے دلائل سے اپنے confidence سے نہیں آپ کے confidence سے پہنچے تو بڑی خطرناک بات ہے یہ صرف پیغمبر کا prerogative ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے اللہ کی برائے راست وحی سے مستفید ہوتے ہیں ان کا یہ حق ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ درخت کار دو وہ خیبر میں ایسا ہی ہوا تھا یہ درخت چھوڑ دو خدا کے پیغمبر ہے آپ کہیں گے درخت کار دو آپ کو مجھے سمجھانا پڑے گا یہ نہیں کہہ سکتے ہیں میں نے خواب دیکھا تھا مجھے آپ نے دیکھا تھا تو میں کہہ کروں آپ کو قرآن سے سمجھانا پڑے گا آپ کو عقل سے سمجھانا پڑے گا لیکن yes یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پورے confident پوری طرح سے ہیں مجھے خدا کے نشانے سمجھانے دیکھیں یہ سب کچھ سمجھائیں گے لیکن بس سمجھائیں گے سمجھنے والا سمجھ جائے تب نہ سمجھے تب ایسا نہیں ہے کہ وہ محض اس وجہ سے گناہگار ہوگا کہ آپ نے اس کو کچھ کہا اور اس نے نہیں کیا پیغمبر کے معاملے میں ایسا ہے کہ اگر ان کو ماننے کے بعد آدمی نے کہا کہ نہیں میں کچھ اور کرتا ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا یعنی ایسا ہوا ہے آپ کی زندگی میں کہ بعض لوگوں نے کہا جی کہ آپ وحی الہی سے بتا رہے ہیں یا آپ کا اپنی رائے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری رائے ہیں تو پھر کہنے والے نے یہ کہا کہ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جگہ نہیں اس سے ایک بہتر جگہ ہے اور آپ نے he lost no time آپ نے کہا نکلو یہاں سے جہاں یہ کہنے ہیں وہاں لے جاؤ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ نہیں میں یہی کروں گا تو ختم ہو جاتی بات مگر یہ حیثیت کسی اور کو حاصل نہیں ہے میں یہ اس کو اس ڈومین میں کہہ رہا ہوں spiritual slash moral dwell میں ظاہر ہے administration میں تو بوس کی بات مرنی پڑتی ہے ورنہ تو کام نہیں چلے گئے ہاں کو پتہ لگے کہ بندہ باغی ہو گیا دوکٹر صاحب آج کی سٹوری جو ہے اس میں حاکر نے با میں ایک خواب کی تابیر کی دنیا پر ایک قومی پیسنا دیئے اس وقت جو بھی رہایا تھی اور اس کو سمجھا اور آگے دیا تو میں یہ آپ سے کوتریاب کرنا چاہتی ہو کہ خوابیں آج بھی لوگ دیکھتے ہیں حاکم بھی دیکھتے ہیں بھائی آیا بھی دیکھتے ہیں تو آیا سیسریں آج بھی خاکم خاکموں کو کرنی چاہیے خوابوں کی بنیاد پر اس کو کیسے ہم ریلیٹ کریں گے آج کے دور سے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک تو ہمیں اس بات کو ملغوظ رکھنا ہوگا کہ جنہوں نے خواب کی تعبیر بتائی وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور ظاہر ہے کہ وہ تعبیر ایسی تھی کہ جو it made even otherwise a lot of sense یہ بالکل ہو سکتا ہے جو طریقہ administration تھا بادشاہت کا تھا آج کے دور میں اللہ کا حکم جو قرآن میں ہے وہ امروہم شورہ بینہم ہیں یعنی ان کے فیصلے آپس کے مشفرے سے ہوں گے number one اور دوسرا معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی ہمارا معاہدہ ہے ہم سب کا ایک دوسرے سے جس کی وجہ سے ہم ایک نیشن ہیں constitution سو جو معاہدہ ہو گیا ہے اور جو آپس کا مشورہ ہے اس کی روشنی ہی میں فیصلے ہوں گے اگرچہ کہ بادشاہ نے نہ جانے کس کو ہم بادشاہ کہیں آج نے بہت کلیر خواب دیکھ لیا ہے تو ٹھیک ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے and i want to discuss تو ادھر discussion میں مشورے سے جو بات تیہ ہوگی اور ہمارے اپنے administration میں جو اب چیزیں تیہ ہو گئی ہیں جس جو ہمارا آپس میں معاہدہ ہے اس کے اب ہم پابند ہیں تو اسی کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کی سب معاملہ تھوں مل گئی ہے پاور مل گئی ہے پیسہ مل گئی ہے آپ کی عزت بھی مل رہی ہے آپ کو everything عزت جو چھنی تھی وہ منفورد ہو گئی ان کو نمارا but it's very material form مل گئی ہے اسی طرح رسول پاس خطا مکہ ہوتا ہے سو بس تب چیزیں ان کو ایک دنیا میں بھی انتظر بھی can we also ask for that reward because اللہ نے جب اپنے اوپر ڈال دیا کہ I will reward can we can we can we can اللہ دے گا اس میں بھی اللہ کی وہ سنت کیا ہوگی اس میں کہ will he also reward us here and then maybe give more later on دیکھیں اس story میں اور پیغمبروں کی stories میں دیگر پیغمبروں کی جو دنیا کا reward ہے آخرت کے reward سے پہلے وہ تو اصل میں اس اللہ کی سنت policy کا بیان ہے کہ اللہ تعالی اس دنیا میں آخرت کی زندگی کے سچے ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اس کا evidence provide کرنے کے لیے یہ پہلے سے اعلان کر دیتا ہے کہ یہ میرے رسول ہیں یہ آئیں گے اور دھیرے دھیرے چھا جائیں گے یہ جو چھا جانا ہے یہی reward ہے یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے بہت امیر ہو جائیں گے یا کچھ اور ہوگا وہ جو mission لے کے آگے بنے ہیں وہ mission کامیاب ہو جائے گا یوسف علیہ السلام کا معاملہ different ہے ان کا وہ individual ان کی success ہے اس میں بھی بڑی ہمارے لیے learning ہے اور روشنی ہے مگر کامیابی قرآن بازے طور پر کہتا ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے دنیا میں بعض اہل ایمان کو اور اچھے لوگوں کو مادی کامیابی بھی ملتی ہے مگر یہ مادی کامیابی درحقیقت ایک صاحب ایمان کے لیے اس کا confidence بوسٹر ہوتی ہے یعنی اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اور یس اس سے پہلے آزمائش ہوتی پتہ لگا آپ نے دو چار نمازیں پڑھی اور اس کے بعد آپ کی پرموشن ہوگی اور آپ بہت سارے پیسے میں چل چھڑو تو کم ہو گیا یہ آزمائش ہے یہ آزمائش سب کے ساتھ ہوتی ہے لیکن خاص سپیسفک جو منشن ہے اللہ کی طرف سے دنیا کی کامیابی وہ اصل میں رسولوں اور ان کے ساتھیوں کی کامیابی ہے جو اصل میں آخرت کی اکاؤنٹبلیٹی اور جزا اور سزا کے یقینی ہونے کا ایک ایویڈنس ہے البتہ بائی اکسٹینشن قرآن نے یہ بھی بتایا ہے اور یہ پرابلی زیادہ کمپلیکیٹ چیز ہے کہ اللہ نے پیغمبروں کے معاملے میں اور پیغمبروں کے سلسلے کے ختم ہو جانے کے بعد پہلے بھی اور بعد میں بھی یہ تیہ کیا کہ یہ جو فیملی ہے اولاد ابراہیم ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ اپنی اسی پولیسی کو اختیار کرے گا جو پیغمبروں والی ہے کہ اگر انہوں نے سیدھا راستہ اختیار کیا تو بحیثیت ایک قوم بحیثیت ایک نیشن وہ دنیا میں بھی آہ تھرائیو کریں گے آخرت کی کامیابی سے پہلے چنانچہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی ہوا اور بنی اسماعیل کے ساتھ بھی یہ ہوا اور اس کا جو فلپ سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ ٹھیک پرفارم نہیں کریں گے تو دنیا کی پکڑ سے پہلے آخرت کی پکڑ سے پہلے دنیا میں بھی پکڑ ہوگی تو یہ جو ہماری حالت زار ہے کہ ہم اس وقت بیگرز ہیں ہم اس وقت کمزور ہیں ہماری اخلاقی حالت بھی پست ہے ہماری میٹیریل حالت بھی پست ہے یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ریسپونس ہے ہمارے اس کے اس دینی ریسپونس بیلیٹی کو صحیح طرح سے اختیار کرنے یا اس کو نبھانے میں کوتاہی کی وجہ سے کی ریسپونس کھانے پینے کی کھانے انزام کو آیا دی نہیں نہیں بالکل نہیں بلکل اس سورہ کی ایکسپرینیشن میں آپ نے ایک بات بڑی بروازے طور پر کہی کہ سی وی اللہ ز پلاننگ کہ وہ کتنے سالوں بعد ان کو مصر کی یہ حکومت دینے کے لیے اللہ رب رب رضی نے کس کس مراحل سے گزارا ہو اور اس کی اندر ان کے والد گرامی کے اوپر بھی امتحان آتا ہے اور ان کے اوپر بھی سختیاں آئیں جو کہ نہ ان کے والد گرامی نے سوچا تھا کہ ایسی سختیاں آئیں گی جس کی وجہ سے وہ رو رو کے ان کی بنائی ختم ہو گئی اور مراحل سے گزرے تکالیف سے گزارا گیا ان کو اور پیچھے سے ایک قویشن آیا تھا کہ اگر ہر چیز اللہ نے پلان کی ہوئی ہے تو مراحل اس نے تیہ کر دی ہوئے ہیں اور ہم جیسے آپ کہتے کہ جی امتحان آج سے ہمیں گزار نا ہے اور امتحان کو امتحان سمجھے مگر امتحان تو ہم ایک لفظ استعمال کرتے کہ تکلیف آتی ہے تو ہم اس کو کہتے کہ امتحان ہے مگر اس تکلیف کے لیے یا تو میں کوئی غلطی کروں گا تو تکلیف پہنچے گی جیسے مثال کے طور پہ روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ایکسیڈنٹ تو تب ہی ہوگا جب کوئی مسٹیک کرے گا تو ایکسیڈنٹ ہوگا مگر اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ دس سال کے لیے بیٹ پہ چلا جاتا ہے تو آپ اور میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے کوئی انتہا نہیں اب اس انتہان میں ہمیں ریاکٹ کرنا ہے کہ ہم نے کیسے ریاکٹ کرنا ہے وہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ صبر کرنا ہے اور اللہ کی رضا تلاش کرتی ہے مگر جو سوال تھا بڑی سمپل کہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے مراحل پیع کی ہوئے ہیں جس میں سے میں سمجھتا ہوں یہ جو مجھے سمجھ ہاتھی ہے کہ جیسے کہ میرے اور آپ کے ماں با اللہ تعالیٰ نے سلک کی ہے میں نے سلک نہیں کی ہے اور ہم انسان تو ایک مخروغ ہے تو اس کی تخلیقات میں کتنی مخروغ آل ہے جس کو اس نے پیدا کیا ہے اور کیسے کیسے کن حالات میں رکھا ہے جیسے ہمارے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے اور اس کیٹیگری کا دماغ دے دیا کہ ہم سوچنے پر مجبور ہو اور کیا ہمارے ہی ہاں بچے بھی پیدا ہوتے ہیں ان کا کوئی دماغ نہیں ہو سوچ بھی نہیں سکتے تو اب یہ ماں باپ کے لیے جیسے امتحان ہے تو یہ تو امتحان تو اللہ تعالیٰ نہیں کریٹ کیا سارا کچھ اسی نے پلاننگ کر سارا کچھ ڈالا آمیں تو سمجھے کی کوشش ہم گئی کر رہے کہ کیا ہماری جو زندگی پلان کی ہوئی ہے رب نے اسی نے پلان کی ہے اور ہمارے ذمہ کیا چیز ڈالی ہے ہم نے کیا کر لائے تو ہمارے ضرمیان جو مجھے سمجھے کل کے اور آج کے لیکچر سے کہ ہمارے ذمہ اخلا اخلاقیات ہیں بس according to the situations اللہ نے اخلاقیات اپنا اگر اللہ تعالی نے آپ کو اسائش دی ہے تو اسائش کے اخلاق اپنا ہو اور انٹریکشن with the other creatures تو پلاننگ کا مقصد اللہ کی پلاننگ دیکھیں آپ اللہ نے جو کام کرنا ہوتا اس کی پلاننگ کتنے عرصہ پہلے کرتا ہے تو وہ یقینا ہو کرتا ہے تو یہ ہم کہتے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں جی دیکھیں ایک تو زمنی طور پر ایک اور بات بھی آپ کے اس گفتگو سے سامنے آئی کہ جو سوال ہو رہا تھا کہ جب یہ پیغمبروں کو اتنا کہ یعقوب علیہ السلام کو موٹا موٹا یہ سب معلوم تھا کیونکہ یوسف علیہ السلام نے جب خواب بتایا تو انہوں نے کہا کہ تم ان کو اپنے بھائیوں سے شیئر نہ کرنا اور ان کو معلوم ہوتا ہے سٹوری کی ڈیٹیلز میں کہ ان کو اس کا اندازہ تھا کہ کیا ہونا ہے اس کے باوجود ان کے اوپر اتنی زیادہ پریشانی تھی کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا صحیح کہ وہ رو رو کے ان کا برا حال ہو گیا بلکہ آخر میں تو وہ نابی نہ ہو گئے دیکھ نہیں سکتے تھے سو وہ امتحان ہوتا ہے دیسپائیٹ آل دیکھ کلیرٹی بکوز پروبی زیادہ انگزائیٹی ہوتی ہوگی کہ پہلوی ہے برد دیکھیں جو دوسری آپ نے بات کی وہ بات میرا خیال ہے کہ صحیح کی آپ نے کہ خدا تعالیٰ کی پلاننگ کے دو حصے ایک وہ ہے کہ جس میں ہمیں سرے سے کوئی اختیار نہیں اور اس کے آپ نے صحیح مثال دی کہ میرے ماں باپ کون ہوں گے میں کہاں پیدا ہوں گا بغیرہ اس کی ڈیٹیلز موت کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے تو یہ تو وہ ہے جس کے لئے ہم جواب دے نہیں لیکن ایک حصہ وہ ہے جس میں کہ ہمیں صحیح اور غلط کے درمیان دیسٹنگوش کرنے کی انڈسٹیننگ دینے کے بعد آزاد چھوڑ دیا اور یہ آزادی ہے جو ہمارا امتحان بنتی ہے لیکن وہ جو انہوں نے پوچھا اور میں نے جواب دیا اور میں نے کہاتا ہے کہ اس میں ہم ایک خاص حد سے زیادہ نہیں جان سکتے کہ اس آزادی میں بھی ہم کیا پرفارم کریں گے وہ جانتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کے جاننے کی وجہ سے وہی کرنے پر مجبور ہیں جو اس کے علم میں ہے اور یہ وہ چیز ہے جو ایک خاص حد سے زیادہ ہم سمجھ نہیں پان سکتے کیونکہ اس کو سمجھنے کا بس یہی طریقہ ہے کہ اس کا علم بھی پرفیکٹ ہے اور اس کی جسٹس بھی پرفیکٹ ہے تو لوگ سوال پوچھتے ہیں اور بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ تو آپ بات بنا رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی تو میں پھر وہ ان کو یہ جو ٹھیک ہو گیا جیسے کہ ابھی ہم اس کی بات کر رہے ہیں بہت سے لوگ خواب دیکھتے جو ہو جاتا ہے مثال کے طور پر آپ یہ دیکھئے کہ ایک شخص یہ خواب دیکھتا ہے کہ فلان شخص کا ایکسیڈنٹ ہوگا اور وہ ہو جاتا ہے مگر ہوتا کیسے ہوتا ایسے ہے کہ ایک بندہ یہاں سے نکلتا ہے اپنے گھر سے اور ایک دوسرا بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ سوضہ لنے گیا ہے دوست سے ملنے گیا ہے ایسے ٹائمنگز ہوتے ہیں کہ دونوں ایک ہی وقت میں اس رکھ پہ آجتے ہیں جہاں ان کا ایکسیڈ ہونا ہوتا اب یہ ساری جو تفصیلات ہیں گھر سے نکل نا یہ خود تیگی ہیں دکا نہیں دی کسی نے لیکن یہ ہو جاتا ہے یہ حیرت انگیز دنیا ہے اور اللہ نے خواب میں دکھا کہ بتا دیا کہ دیکھو جب میں یہ کہتا ہوں تو میں جانتا ہوں اور یہ بات بھی کہ یہ ہوتا تم لوگوں کی مرضی اور میری پلاننگ کے امتزاج سے ہے یہ بھی ریالیٹی ہے بس اس سے زیادہ تم جان نہیں سکتے میں صرف تمہیں بتا رہا کہ یہ ہو جاتا ہے اور یہ میں تمہیں دھونس سے نہیں بتا رہا تمہیں باقیدہ ایوڈنس سے بتا رہا ہوں کہ تم دیکھتے اور ہو جاتا ہے اس سے زیادہ تم علم دیے گئے ہو بہت تھوڑا تو جیسے ایروگنس کے اور ایسپیٹس غلط ہیں ویسے انٹیلیکچول ایروگنس بھی غلط ہے اور آج کے دور کا یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے سائنس ٹکنالوجی کی ترقی کے نتیجے میں انسان کا دماغ اتنا خراب ہو کچھ نہیں جانتا خدا تعالیٰ بہت زیادہ ہے اس کی پلیننگ بہت پڑی ہے تو اس کی سکیم میں پہلوں کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ جاننے کی وجہ سے انسان آپ سے باہر ہو جاتا ہے اس سے آگے تو جانے مشکل ہے تو یہ ایک مسئلہ ہے انسانوں کے ساتھ کہ وہ ہر معاملے میں اگزاج کرنے کا ایک اس کے اندر دائیہ ہے اور علم کے بارے میں تو بہت زیادہ ہیں یہ مسئلہ ہے سر جیسے سورہ میں ہم نے صرف دیکھا کہ جب یہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صرف وہ ریفائننگ ہو سیدنہ یوسف کی ایک پوسٹ کے لئے یا ایک مقصب بڑے مقصب کے لئے جو ان پہ مشکلات ہیں اور جس طرح ان کے ذنبی ہو لیکن سر دیکھیں دو الگ الگ بات ایک تو وہ میں بعض پریشان ہو جاتا ہوں وہ کل کی ایک بات ابھی تک میری جن میں اٹکی بھی ہے آخر میں کوئی حدیث کی بات آئی دیکھیں خدا تعالیٰ کا جو علم ہے نا وہ اس کا دین اور اس کا علم قرآن پر مبنی اور قرآن کے ساتھ سنت ہے اور یہ جو احادیث ہیں یہ چونکہ اس طرح سے allow me to say responsible طریقے سے ہم تک نہیں پہنچ ہیں جیسے قرآن سنت پہنچ ہیں اس لئے اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے تو ہمیں قرآن سنت کی روشنی میں ان کو دیکھنا ہوتا ہے آپ نے جو بات کی ہے ایک بات تو بالکل صحیح ہے ہم سب اگلے مراحل مراحل سے مراد ہے کہ اگلا جو level ہے higher level of let's say moral spiritual excellence اور اسی سے related جو آپ کو opportunities ملتی ہیں اس کے لیے اپنی موجودہ زندگی میں یعنی اس مرلے میں پرکھے جارے اس پرک اس امتحان میں اگر ہم پورا اترتے ہیں تو اللہ تعالی پھر سیلیکٹ کرتے ہیں لوگوں کو اگلے level کے لیے لیکن یہاں ہی جو نکمے نکلتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ بڑی خوفناک بات ہے ہر مرلے پر ہم سب آزمائے جارے ہوتے ہیں کہ آخرت میں کیا ہوگا اس دنیا میں بھی آگے آپ آپ کو کیا opportunities ملیں گی آپ کے کیا امکانات ہوں گے اخلاق اور دین کے معاملے میں تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے like وائز پیغمبر پیغمبروں کی وہ زندگی کے جو پیغمبری کے ملنے اور اعلان سے پہلے کی ہے اس میں وہ پرفارم کرتے ہیں تب ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی اللہ چن لیتا ہے من الملائکت فرشتوں میں سے بھی رسول ومن الناس اور انسانوں میں سے بھی یہ سیلیکشن ہوتی ہے سیلیکشن آن دی بیس اف پرفارمنس تو وہ یہی ہوتا ہے جو آپ کہہ یہ ایک بات ہے دوسری جو بات ہے وہ جان لیں کہ یہ آپ کی بات اصل میں قرآن کے ایک مقام کو صحی طرح سے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے اور وہ مقام ہے سورہ نساء میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں منافقین ہیں اور وہ منافقین یہ کہہ رہے ہیں کہ منافق کون ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اصل میں نہیں ہوتے تو تو آپ امیجن کریں کہ منافقین اس زمانے میں جو تھے وہ جب نکلتے تھے کہیں کوئی مارکہ ہوتا تھا کوئی مشکلات آتی تھیں تو آپس میں کہتے تھے کہ یہ کدھر پس گئے یہ کیا ہو رہا اگر ہم یہ نہ ان کے ساتھ چلتے تو بچ جاتے تو وہ بلیم کرتے تھے نبی صلی اللہ سلم کو یہ جو مشکلات آ رہی ہیں تو یہ کیا ہو رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ ان کو بتایا کہ دیکھو جو تمہیں آتی ہے مسیبت تمہاری طرف سے ہوتی یعنی تم لوگوں کی طرف سے جو تم غلط کام کرتے ہو اور جو پھلائی ہوتی ہے وہ بات پہنچانے کے لیے بھیجا ہے یعنی ہم نے یہ اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کی تدبیر سے کسی کو اچھا یا برا نتیجہ ملے آپ تو ہمیں فالو کر رہے ہیں ہماری گائیڈنز کو تو یہ بات جنرل پرنسپل نہیں ہے وہ ایک بات سامنے آئی کہ ہم غلط کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ آزمائش ہوتی ہے اس میں بھی دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ آپ نے کوبیٹ کے زمانے میں ماسک پہنے بغیر آپ بھیڑ میں جا رہے ہیں تو نتیجہ نکلے گا لیکن کوئی ضروری نہیں نتیجہ نکلتا ہے سو آزمائشیں جو آتی ہیں وہ دونوں طرح سے آتی ہیں بعض اوقات آپ کی اپنی نالائقی کی وجہ سے بھی آتی ہیں لیکن بعض اوقات وہ محض اللہ کا امتحان ہوتی ہیں اور اس میں مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کو مشکلات تکالیف میں مبتلا کر کے صبر کے مراحل سے گزار کے آپ کا انتخاب دیا جو پہلی بات خطط خطط سے ہے جو ہم فیصلہ کر رہے ہیں ہمارے آنے والے وقت جیسے کچھ عزمائشیں خدا کی طرف سے ہوتی ہیں کچھ ہمارے دل ہیں کیونکہ سعادتیں بھی اسی درہ بات پہلی بات تکر سلیبریٹ کرنے دی دی دنیا دنیا میں جو ہم کام کرتے ہیں وہ ہر طرح کی ہوتے اکثر تو خیر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے آج بھنڈی کھانی ہے عربی کھانی ہے اسی کو فرق نہیں پڑتا اتنا پڑے گا کہ ایک پسند ہے لیکن آپ دوسرے کے ساتھ کیسے بیہیو کر رہے ہیں آپ زیادتی کر رہے ہیں آپ انصاف کر رہے ہیں یہ آپ کا بیہیویر ڈیسائیڈ ڈیفائن کرے گا کہ آگے کے مراحل میں آپ کو کیا رول ملے گا یعنی اللہ نے یہ تیہ کیا ہوا ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کی اچھائی آگے بڑھے گی آج آپ کا ایک لیول ہے کل آپ کو ہائر لیول ملے گا تاکہ آپ جنت کے آلہ درجات کو پائیں آپ نے نکمہ پن شروع کر دیا تو اس کے بعد رک جائے گی پروگریس ایم ٹاکن مورل سپیرچول پروگریس تو ایسا تو ہے آپ نے کہا یہ خطرناک بات بلکت صحیح کہ آپ نے لیکن اس خطرناکی کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ایسا ہی ہے اور اس کو ہمیں ملنی ری ملنی 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 جائے تو اچھی ہے کہ ازمائش کو اور اماری اپنی تکلیف کو ہم جوڑ رہے ہیں ساب دو چیزوں سے میری گلتی کی وجہ سے جو تکلیف پہنچی وہ تمہاری گلتی کی وجہ سے پہنچی اور جو ازمائش ہے اللہ کی طرف سے اس کو ہم ان کے مطابق بھی اور ان کے مطابق بھی ہم اس کو explain کرنے میں ہم کاسر ہیں اس کو کیا یوں سوچا جائے کہ جیسے ایکسی ریم پہ ہم نے مثال دیئے کہ میں تو اپنے رائٹ ٹریک پہ جا رہا ہوں میں اپنے رائٹ ٹریک پہ جا رہا ہوں میں کوئی غلطی نہیں کرنا ٹرائیونگ میں مگر ایک ایسی اچانک ایک موٹسائیکل آکے دز آکے مال گیا ہے اس کو تو میں یہ سمجھو کہ یہ میری عزمائش کے لیے اللہ تعالی نے بھی یہ چیز جی دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی حادثہ میری غلطی سے بھی ہوتا ہے تو یہ تو کی وجہ سے ہوا مگر اس کا جو سبسیکونٹ پیلیڈ ہے وہ ہے آزمائش یعنی میں نے غلط ڈرائیونگ کی ایکسیڈنٹ ہو گیا اب ایکسیڈنٹ کے بعد مجھے چوٹ آئی ہے تکلیف ہے اب اس میں میری آزمائش ہے کہ میں سابر بنتا ہوں شاکر بنتا ہوں یا میں گلے شکوے کرتا آزمائش پھر شروع ہوگی بعض آزمائش ہیں آپ نے صحیح فرمایا ایسے ہوگی کہ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں لیکن کسی اور کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے وہ بھی آزمائش ہے ایک کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ غلط ہی ہماری تھی لیکن اب ہمیں سمجھ میں آگئی ہے اب ہم اپنے آپ کو امپروف کریں گے ریفارم کریں گے دوسرے کے بارے ہم یہ کہیں گے اللہ کی طرف سے تو اس میں ہم کسی اور کو بلیم نہیں کریں گے یہ جو آیت ہے جس میں آپ کا سوال کا جواب دے رہا تھا وہ سیونٹی نائن نمبر آیت ہے سورہ نساء کی جو مصیبت تمہیں آتی ہے ماں نہیں سوری جو جو اچھائی بھلائی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے تم کو اور جو تمہیں مشکل آتی ہے وہ خود تمہاری طرف سے ہوتی ہے اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے لوگوں کے لیے اے پیغمبر رسول بنا کر اور اللہ کافی اگواہی کے طور پر تو یہ اصل میں منافق بیک گراؤن میں اور ان کو بتا رہا ہے جی جان کے آپ کو اپنی سوہ میں برا تو نہیں کرے گا ہر انسان کے بس اپنے ہر ایکشن کو جسٹیفیٹیشن ہوتی ہے تو ہم تو یہ ڈیسائید نہیں کر سکتے کہ میں ٹیسر ہی ہوں اور وہ بیشوہ انسان غلط کر رہا اور کیا پتا وہ اپنے حساب سے ٹھیک کر رہا اور میں ہاں ملکی دن تو اگر میں ہی جسٹیفیٹیشن کر دوں یہ کل کے سیشن سے کچھ سوالات کے سٹینڈرڈ بہت ہائی نہیں ہو گئے اور میری اضمائش میں اضافہ ہو گئے اللہ معاف کرے توبہ 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 دیکھیں یہ آپ نے کئی چیزیں کہہ دی ہیں ایس جنہوں کو الگ الگ کرتے ہیں میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا پاکستان تو ایک زبردست سوسائیٹی ہے میں جہاں رہتا ہوں دبئی کی بات کا جب میں زبرا کروسنگ ہوتی ہے پیڈسٹرین کے لیے گرین لائٹ ہوتی ہے تو میرا رائٹ ہوتا ہے اور یہ کبھی بھی وائلیٹ نہیں ہوتا میں لوگوں کو بڑے کونفیڈنڈلی کہتا ہوں میں دیکھتا بھی نہیں ہوں لیکن اللہ معاف کر یہ ایک دن آجائے کوئی تو میں ایروجنڈ نہیں ہوں گا میں ٹھیک جا رہا تھا یہ بالکل تہہ شدہ بات ہے اس کے بعد اگر اس میں بھی ایروجنڈس ہے تو زندگی میں پھر ہم کوئی بھی صحیح کام کونفیڈنڈل نہیں کر سکتے وہ میں آپ کی بات سمجھ ہوں بعض معاملات میں ایسا نہیں ہوتا وہ زبرہ کروسنگ اور گرین لائٹ نہیں ہوتی بلکہ آپ نے ایک فیصلہ خود کیا ہوتا ہے جس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اور اس پر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی گڑبر ہو گئی ہے تو میں تو ٹھیک تھا مجھے اس میں آپ سے اختلاف کرنے دیں آپ نے بڑا سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی کہ ہم صحیح سمجھتے نہیں دیکھیں بعض موقعوں پر ہم صحیح سمجھتے ہیں ان پرابلی ہم جسٹیفائی انلیس یہ کہ ہم کوئی ایکسپلین کر دیا جائے لیکن بعض میں ہمیں پتہ ہوتا ہم سے غلطی ہوئی اور لوگ زد کرتے ہیں تو ان دونوں میں بھی فرق کرنا چاہیے سو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ زندگی میں معاملات کو تیہ کرنے میں ہم جب صحیح فیصلے کرنے کے باوجود مشکلات فیس کرتے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور اگر ہم غلطی کر کے کسی مشکل میں پھستے ہیں اب غلطی کے دو possibilities ہو گئے ایک یہ کہ ہمیں معلوم تھا ہمارے لوگ ایسا کرتے کہ ہمیں معلوم ہے کہ سرخ بٹی ہے اس وقت جو کچھ ہوگا اس کے نتیجے میں وہ تو غلطی ہے بعض اوقات ہمیں معلوم نہیں ہوتا آگے چل کے معلوم ہو جاتا ہے اوہو یہاں تو آپ left turn کر نہیں سکتے تھے آپ اس وقت justified تھے لیکن بعد میں پتا رہا گا غلطی تھی تو پھر غلطی ماننے نہیں چاہیے اور اس کا نتیجہ نکلے گا یہ ہے معاملہ بہت ساری چیزیں آپ نے کہیں تھی شاید میں کوئی مس کر گیا ہوں چلو اچھا ہوگیا نہیں کیا دی جی صرف جیسے صرف ابھی بات کی کچھ تو اللہ کی طرف سے پیور لی ہوتی ہیں مشکلات یا انتہان اور کچھ ہماری تھوڑی بہت بتاہی کی دونوں معاملات میں ایک تو ایڈینٹیفائی کیسے کریں کہ میری بلندر کی وجہ سی مشکلات آتی یا مشکلات بھی یہ ایڈینٹیفائی کیسے کریں گا اور اگر ایڈینٹیفائی ہو جائے تو پھر مرا ہو صرف بار میرے گیا کس طرح مما چاہی دیکھیں بعض غلط ہیں تو بالکل واضح ہوتی ہیں میں نے اس کی مثال یں دیں ٹریفک میں بیماری کوویٹ ہوا رہا کی پینڈیوک مغارہ میں بعض میں آپ کو نہیں پتا رگتا آپ بلیم کرے شاید میری گلتی تھی بلیم 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 شاید مجھ سے گلتی ہوئی میں نہیں جان سکا اللہ شاید یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ جب آپ ایک نیوٹرل جگہ پہ ہیں یعنی نہ آپ کانفرینٹلی کہہ سکتے ہیں کہ میری غلطی تھی اور نہ ہی کانفرینٹلی کہہ سکتے ہیں کہ میں صحیح تھا تو اس میں کوئی حرج نہیں اس سے انسان مضبوط ہوتا ہے انسان بہتر بنتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو غلط قرار دینے کے امکان کو مان لیں بعض لوگ میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں یہ نہیں آپ کا کانفرینس شیٹر ہو جائے گا کوئی کانفرینس شیٹر نہیں کہ آپ اپنی غلطیوں کو ماننے کے لیے زیادہ آمادہ ہوں مگر اوورال انالیسز میں غلطی ہو یا نہ ہو اس کے آپ اب اس کو فیس کریں آئندہ وہ نہ ہو اس کے لئے پلاننگ کریں صبر کریں شکر کریں کھانا کھائیں کھانا خاموش آئی جی ٹھیک ٹھیک جی ختم ہو گیا نماز میں نے کل والی کلاس کا سنا تھا آواز آ رہی تھی اور اس کے بعد آپ اگر کہیں تو وہ میں کر دوں گا وہ جب میں اس کو آگے کرتا ہوں نا سرکولیٹ کویسٹن آنسر کی صورت میں تو اس میں میں ایک چکر چلاتا ہوں کیونکہ یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا بار ہا کہ سوال کچھ ہوتا ہے جواب کچھ ہوتا ہے الحمدلللہ آپ حسر ہیں دیکھیں میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کہیں نہیں 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 سرہ بہت صحیح جواب دیتے آپ حسر ہیں تو میں ٹھیک جواب میں دیا جو میں جاتا تھا اچھا یہاں بھی کچھ سوال آیا ہوگا ہے وہ کہتے ہیں کہ if there is some who don't to try who want to try to change اچھا یہ اب میں انگریزی ٹھیک نہیں کر سکتا ہے اس کو اسی چاہ سمجھ لیں who don't to try to change his circumstances and ask others this is عزمائش and all of the circumstances will be changed if Allah changes it for me I can't change them دیکھیں ظاہر یہ اسی کا جواب میں دوں گا دیکھیں یہ کسی کو blame کرنا یا اللہ ماف کرے اللہ کو blame کرنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے بہت ایسا ہوتا ہے کہ آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو میں نے یہی گزارش کی کہ آپ اپنے آپ کو blame کریں زیادہ blame نہ کریں اگر آپ کا confidence ہوتا ہے اور گئیں کہ یار شاید میری کوئی غلطی تھی بٹ نیور مائن یا خدا مجھے معاف کر اور میں اب اس غلطی کی اصلاح کے لیے اور حالات کو فیس کرنے کے لیے میں پوری کوشش کرتا ہوں اگر ایک ایک آزمائش تو ہر حال میں چاہے کسی کی غلطی ہے چاہے آپ کی غلطی ہے چاہے کسی کی بھی نہیں تینوں صورتوں میں یہ آزمائش ہے کیونکہ آپ نے اس کو جھیل ہے آپ نے اس کے بارے میں صحیح رویہ اختیار کرنا ہے یہ بات کہ ساری کی ساری غلطی ہماری ہوتی ہیں ہمیں تکلیف آتی ہے اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی وعدہ نہیں کیا کہ یہ دنیا جنت بنے گی یہ دنیا آزمائش ہے اس لیے اگر ایوب علیہ السلام کو تکالیف آئیں تو وہ ایک بہت پاک صاف انسان تھے لیکن اللہ نے ان کو آزمائیا تو اچھے لوگوں کو بغیر ان کی غلطی کے بھی مشکلات آتی ہیں اور وہ بھی آزمائش ہوتی ہے اور بعض اوقات لوگوں کی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آزمائش آتی ہے اب میرے خلی مزید آزمائش سے بچنے کے لیے میں اس کو دیل ختم کر دیتا ہوں